مجھے نہیں پتا میرے بچے کہاں ہیں ایک جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے بیٹے کا ولی ماں پوسپون کروایا گیا ہے اس قسم کی ججمنٹیں دی گئی ہیں اس قسم کی ججمنٹیں ہوئی جس کے ٹرائل کے دوران کراس اگزامنیشن کی اجازت نہیں تھی ایسی کنوکشنیں کروائی گئی جس میں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا حق نہیں دیا گیا اس طریقے سے جج صاحب نے کائز کنکلوڈ کر لیا تھا کہ ہم گئے آرگومنٹس کے لیے لیکن آرگومنٹس کے بجائے جج صاحب نے اپنا ڈیسیجن اناؤنس کیا اسی طریقے سے ڈیسیجن دیئے گئے کہ ابھی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا سیٹیفائیڈ کاپی نہیں ملی تھی اور خان صاحب کو آرسٹ کر کے گھر کے دروازے توڑ کر کے ان کو اڈیالا جیل پہنچانا شروع ہو گیا تھا یہ ساری ججمنٹیں ایسی ہیں جو اتنی فرشر میں دی گئی ہیں یہ ایک فوری پنامنا ہوا ہے ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں بازابطہ طور پر اس کے تناظر میں کنٹینٹس آپ لوگوں نے پڑے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کی تحب اس کو یقینی بنایا جائے جن ججز صاحبان نے لیٹر لکھا ہے سب سے پہلے ان ججز صاحبان ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے ایسا نہ ہو کہ کمیشنر راولپنڈی کے طرف ان کے بھی فیملی ممبرز کہیں کسی کو نظر نہ آئے ہم ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکواری فور انیشیئٹ کی جائے اور جوڈیشل کمیشن کے ترو اس کی انکواری ہو ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انکواری انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگ فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کریں یہ عدلیہ کی ازادی کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا عدلیہ اس سٹیٹ کا اس ملک خداداد کا وہ ستون ہے جس کے طرف پاکستان کے پچیس کروڑ عوام ہم اس امید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا ان کے مسائل کا حل ایک امپارشل جوڈیشری دے گی ان کے مسائل کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جب ان کے کیسز آئیں گے تو ججز بغیر کسی فیور کے اور بغیر کسی ڈر اور خوب کے بغیر کسی فیور کے وہ پیسے لے کریں گے لیکن جو منصب بیٹے ہوئے ہیں وہ منصب خود اپنی داستان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود انصاب کے طلبگار ہے اس پیسے عوام کے پچیس کروڑ عوام کا عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر اس مرتبہ بھی اس لیٹر پر کاروائی نہیں ہوئی اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے ججز جنہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ یہ پولیٹیکل کیسز سے ریلیٹڈ تھے لفظ جو ججز صاحبان نے استعمال کیا ہے دو چیز ہم کٹگاری کے لیے آپ کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں ایک یہ جو پیرا پانچ میں لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے بلکہ ہو رہی ہے دوسری بات انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ساری انجینئرنگ آؤٹکم کس لیے تھا تو ججز صاحبان نے لکھا ہے تو انجینئر جوڈیشل آؤٹکم ان پولیٹیکلی کنسیکونشل میٹر یہ لوگوں کے جو خرائداری کے قوانین ہے شپے کے قانون ہے رینڈ کے کیسز ہے سروس میٹر ہے ریٹ پیٹیشن ہے اس میں نہیں ہوئی انٹرفیرنس پولیٹیکل کنسیکونشل کے لفظ ججز صاحبان نے لکھا ہے پولیٹیکلی کنسیکونشل میٹر میں یہ انٹرفیرنس ہوئی ہے یہ پی ڈی ام حکومت کا کارنامہ تھا جنہوں نے ہنی سرکمسٹانسز میں دو سو کیسز بنوائے تھے انی سرکمسٹانسز میں خان صاحب کی کنویکشن نے کروائی گئی تھی اس لیے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں فور زور مطالبہ کرتے ہیں جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ابھی لارجر بینچ نے جس میں چیف جسٹس کازی فائیسہ صاحب ہٹ کر رہے تھے انہوں نے بٹو کے ریفرنس میں کہا ہے کہ ان کو فیر ٹرائل نہیں ملا تھا ان کو ڈیو پراسس سے محروم کیا گیا تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ججز کے لٹر کے بعد خان صاحب کے جتنے ٹرائل ہوئے ہیں جتنے کیسز ہوئے ہیں ان میں ڈیو پراسس اس دروش دروشن کے طرح وائلیٹ ہوا ہے یہ اب اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ سارے ججمنٹس جتنے بھی ہے ڈیسیجن وہ نل انوائیڈ ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس بھی فورم میں ہیں عدلیہ اور اسلامباد ہائی کورٹ فورن ان کو نل انوائیڈ ڈیکلیئر کرے اور خان صاحب کی فورن رہائی ہو یہ ججمنٹ ان پرشر میں دیے گئے ہیں ان کی کوئی لیگل وقت نہیں رہی اور ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر کہ ان کی انکواری کرو ان کی انویسٹیگیشن کرو اس کو ڈیپ لی دیکھ لو وہ اقدامات کیے جائیں جس سے عدلیہ کے انڈیپنڈنٹ ایک مرتبہ پھر انشور ہو سکے ہم ساری وقلہ تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں ایز ای پولیٹیکل پارٹی کہ وقلہ تنظیمیں ہمیشہ ججز کی پروٹیکشن عدلیہ کی ازادی کے لیے برسر فیکار رہا کرتی تھی لیکن انفورچنٹلی گزشتہ دو سال سے سیاست کا زیادہ فقدان رہا سیاست کا زیادہ عملداری رہی وقلہ کی پولٹیکس میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ججز تک یہ نہیں رکھ سکا لہذا ہم وقلہ کے سارے بار کانسل اور سیسویشن سے درخواست کرتے ہیں التجا کرتے ہیں کہ اپنے عدلیہ کی ازادی کے لیے سارے اپنے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر کے عدلیہ کی ازادی کو اور انٹرپیننسی پری کرنے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرے اور اس کے لیے جو ممکن ہو سکے وہ کر لے ہم ساری عدلیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پورے قوم آپ کے پیچھے کڑی ہوگی ہم وقینوں سے درخواست کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاب کا ہر ورکر سپورٹر آپ کے پیچھے اور آپ کے ساتھ کڑا ہوگا آپ کو پل پروٹیکشن دیں گے یہ ہم ذاتی سیاست سے بالا تر ہو کے کہتے ہیں میں اگر آپ کو ایک ٹرمز استعمال کرو تو میں یہ کہوں گا پولٹیکس آر سائلنٹ ٹوڈے وی سٹین ان سولیڈیریٹی وی دی جوڈیشری ہر جج ہمارے لیے اتنا اہم ہے جس طرح اسلامباد ہائی کورٹ کی جسٹس صاحبان ہے اور ہر جج لوڈیشری کا اتنا ہی اہم ہے جس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان اہم ہے وہ ایک آئینی ذمہ داری نباتے ہوئے اپنا پر حسن انجام دیتے ہیں ہم یہی امید کے ساتھ انشاءاللہ ترو اوٹ ان کے ساتھ رہیں گے ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میٹر کے لیے بلارجر بنچ اہا جی کنسٹیچوٹ کیا جائے اور اس لیٹر کو عوام کے سامنے لا کے کل سے کل سے سپریم کورٹ کا لارجر بنچ اس کے ہیرنگ شروع کرے یہ لیٹر نہیں ہے یہ ایک چار شیٹ ہے یہ ایک کمپلینٹ ہے یہ چار شیٹ پہ فردر پروسیڈنگ ہونے چاہیے آپ سب کا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے خواتین و حضرات کو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفیس سے اسلام علیکم سب سے پہلے تو جس طرح میرے وردی کالیگ اور چیرمن پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گھوار علی خان صاحب نے فرمایا اختتامی جملہ جو تھا وہی سے میں آغاز کروں گا اور مختصرا آغاز کروں گا کیونکہ بیرسٹر صاحب نے مفصل آپ کو ایک بریفنگ دی ہے اور وہ یہاں سے میں آغاز کروں گا خواتین و حضرات کی یہ لیٹر جو چھے وردی جج سائبان نے کل رات کو لکھ کے بھیجا تھا اور اس کی تاریخ ہے پچیس مارچ دوزار چوبیس یہ در حقیقت پاکستان کے انتظامی امور کے اوپر ایک چارچیٹ اور انڈائٹمنٹ ہے اور اس کی وجہ سے ہم ساری قوم کو اپنا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دینا چاہیے اس کی وجہ کہ واضح طور پہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ اس لیٹر میں واضح طور پہ جو لکھا گیا ہے کہ جو نشانہ تھا وہ صرف ایک شخص ہے جن کا نام ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیر آزم عمران خان صاحب جج حضرات پہ جو پریشر ڈالا گیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے ان کے یہاں پہ لکھا ہوئے آپ خود پڑھ لیجیے گا بہنوئی کو اٹھایا گیا اب ڈکٹ کیا گیا الیکٹرک شاکس دیے گئے کمروں میں بگنگ ڈیوائسز لکھی گئی آہ ریسٹ ہاؤزز میں بگنگ ڈیوائسز کیمریز فٹ کیے گئے وہ کس لیے کہ ان پہ پریشر ایجزرٹ کیا جائے اور یہ انڈائٹمنٹ جو ہے ایک قوم میں ایک کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے خواتین حضرات ہم لوگ جو پارلمنٹیرینز بیرسٹر گور علی خان صاحب اور میں اور ہمارے پارٹی کے عراقین جو اپوزیشن میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس چیز کو اپنے فورم پہ جو ہمارا قومی اسیملی ہے سینٹ آف پاکستان ہے صوبائی اسیملی ہے وہاں پہ پرزور طریقے سے اٹھائیں گے اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلو کہ یا صرف ٹارگٹ وزیراعظم عمران خان صاحب تھے تو اس یہ سسٹم بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے جس وقت سسٹم ایکسپوز ہو جائے اور جب یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے سسٹم میں آپ کے پاس قانون دینے کا طریقہ کار ہی نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ رول آف لاؤ نہیں رہا آپ کا جس وقت قانون کی بالدستی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ فورن انویسمنٹ ملک میں آئے کوئی فورن انویسمنٹ نہیں آئے گی ایسے کیسز میں بارہا کیسز یہ سامنے آ چکے ہیں ہمارے یہ متدد ابھی ایک چارٹ شیٹ ہمارے سسٹم کے خلاف سامنے آ چکی ہے وقت آگیا خواتین حضرات کہ ساروں کو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے اور یہاں پہ میں چیف جسٹس صاحب سے میں سارے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو معزز جج حضرات ہیں ان سے ہماری گزارش ہوگی درخواست ہوگی خدارہ آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں انہوں نے ایک کانکریٹ اقدامات اٹھانے پڑیں گے جس طرح کے پہلے ایک کیس میں انہوں نے اٹھائے تھے پر اس بار انہوں نے اس چیز کا دائرہ اختیار کا تیون کرنا پڑے گا کہ ہر ایک ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے آئین اور قانون کی مطابق جب تک وہ نہیں کرے گا اور ہر ایک فرد کی چاہے وہ میند کش ہو چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ جس طرح بھی ہو پروفیشنل ہو سیاسدان ہو کوئی بھی ہو تو ملک ترقی خواتین و حضرات نہیں کر سکتا اور یہ بھی اہم بات بتا دوں جس وقت آپ ایک فرد واحد کو قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم عمران خان صاحب کو جن کی پولیٹیکل پارٹی نے تین کروڑ ووٹ لیے تھے ان کی ان کو ان کی اہلیا بشرا بی بی کو شاہ محمود قریشی صاحب کو چودری پرویز علیہ صاحب کو ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں ہمارے ایک سو آٹھ لوگ جو ملٹری کوٹس میں پابند سلاسل ہیں جب ان کو آپ تارگٹ کریں گے تو کہی نہ کہی رب بھی لوگوں کے دلوں میں برائے راست وہ چنگاری اٹھا دیتی ہیں اور آپ دیکھ لیں جو ایک ناممکن لوگ سوچتے تھے آج ممکن ہو گیا یہ چھے جج حضرات نے یہ خط لکھ دیا تحریری طور پہ ایک چارشیٹ آگئی اور اس پہ ہم لوگ سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کو ساروں کو ریکویسٹ کرتے ہیں خدارہ اقدامات لیں سٹیپ اپ اور آئین اور قانون کی پاسداری کریں اور یا وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو سٹیپ آسائٹ کرنا چاہیے اور مضبوط لوگوں کو آنا چاہیے کہ جو کی یہ اقدامات کر سکیں اور پاکستان کی آئین اور قانون کی پاسداری اور تحفظ کر سکتے ہیں یہ بہت اہم چیزیں ہیں یہ ملک کے ایک مستقبل کے لیے ایک دو رہے پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور اس کا تائین ہمیں کرنا پڑے گا بہت شکریہ